شاہ لکمانی یہ تیلہ ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا ہے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیا ہے شادی کے نام سے کامتے ہیں گھبراتے ہیں اور دوستو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تو دوستو ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے اپنے آزائے نفس کو یعنی خراب کر لیا ہے بے جان کر لیا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے اس میں کوئی تناو نہیں آتا ہے اور دوستو کسی کے لنک کے اندر ڈھیلاپن ہے یا ہارڈنیس نہیں ہے سختی نہیں آرہی ہے صحیح سے تناو نہیں ہو رہا ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو خاص طور سے تیلہ ہم نے جو تیار کیا ہے انہی لوگوں کے لئے تیار کیا ہے جن کا لنک بالکل بے جان ہو چکا ہے اور دوستو اتنا زبردست ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جب تناو آتا ہے تو دوستو آپ پریشان ہو جائیں گے اور اس کا تناو اتنا زبردست ہوگا کہ آپ اپنے آزائے نفس کو یعنی بیٹھانا چاہیں گے تو وہ بیٹھ نہیں پائے گا یعنی اتنا سٹرونگ اور اتنی سختی یہ تیلہ آپ کے لنک کے اندر پیدا کر دے گا تو دوستو میں چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن دوستو میں اس سے پہلے شروع کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اگر کوئی کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ کے تو ہمیں کمنٹس باکس میں جا کر کے آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کمنٹس باکس میں ہی آپ کو جو ہے اس کا جواب بھی دے گی تو دوستو چلی میں شروع کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لے کر کے اور ان چیزوں میں کیا کا ملا ہوا ہے اگر میں آپ کو تفصیل سے جاؤں تو دوستو بھی بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے روگن بیر بہوٹی روگن بیر بہوٹی ہے دوستو یہ ایک تو یہ تلاب کو لینا ہے اور دوستو یہ ہے کاپور اوائل کاپور کا تیل جس کو بولتے ہیں اور دوستو یہ ہوتا ہے روگن خراتی دوستو یہ بھی لینا ہے آپ کو اور ایک دوستو یہ ہوتا ہے ڈائنا مول دوستو اکثر اس میں جو دوائیاں ہیں وہ سب دوستو ہمدرد کی ہیں آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی کسی بھی شوپ پر اور دوستو یہ میں بتاؤں یہ بہت خاص چیز ہے اس کا نام ہے تلا واجد علی شاہ یہ بہت زبردست ایفیکٹیو اور بہت زیادہ فائدہ مدر مفید یعنی دوا ہے شما کے نام سے یہ آتی ہے شما کے نام سے یہ آتی ہے دوستو تلا واجد علی شاہ کے نام سے اور دوستو ایک جو ہے یہ تلا مقوی خاص ہے یہ دوستو آپ کے جانے والے نام ہیں سب اور ایک دوستو یہ جو ہے تلاع آزم ہے یہ بھی بہت اہم اور بہت خاص چیز ہے دوستو یہ تقریباً آپ کے ساتھ تلاع ہیں دوستو میں آپ کو اس کو یعنی لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور دوستو اس کو آپ کو جو ہے یعنی ان سب تمام تلوں کو ایک برطن میں لے لینا ہے اور اس میں دوستو سب کو لے کر کے اس میں حلقا سا آپ کو ایک بار خدہ لگانا ہے صرف ایک بار اس کو جلانا نہیں ہے اس کو جو ہے دوستو یعنی خراب نہیں کرنا ہے اس کو ایک بار خدہ آپ کو لگانا ہے صرف اور دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کو لگانا کیسے ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے یہ تیل بنایا ہے اور اس تیل کے اندر دوستو میں نے خدہ بھی لگا لیا ہے یہ آپ کا تیل جو ہے دوستو تیار ہے یہ سات تلوں سے بنا ہوا تیل ہے سات تلوں سے بنا ہوا یہ تیل ہے دوستو ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کیسے استعمال کرنا ہے آپ کو اس کو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھئے کہ آپ کا آزائے نفس ہے تو میں نے جو یہ پٹی لگائی ہے یہ تو آپ کی پیشاب کی ننی ہے جو نیچے کی طرف ہوتی ہے اور یہ آپ کے آگے کی کیپ ہے خیال یہ سب سے زیادہ یہ رہے نہ تو نیچے کی طرف آپ کا یعنی یہ جو سات تلوں سے بنا ہوا نسخہ ہے یہ نہ تو نیچے کی نصبے لگنا چاہیے اور نہ یہ آگے جو کیپ ہوتی ہے اس پہ لگنا چاہیے اس سے پوری پوری اس کی حفاظت رکھنی ہے اچھا ایک چیز اور آپ کو کر لینا ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کو یہ یعنی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو نوائے گرم پانی یعنی ہلکا گنگنا نوائے گرم پانی لے کر کے اپنے آزائے نفس کی مالش کرنی ہے ایسے اس طریقے سے تین سائیڈ میں لگانا ہے ایک اور دو اور یہ تین تین طرف اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو گرم پانی ہلکے نوائے پانی سے اس کی مالش کرنی ہے ایسے تاکہ یہ نسے آپ کی روہ ہو جائیں نسے آپ کی کھل جائیں جس سے کہ آپ جب تلے کو استعمال کریں گے تو دوستو تلہ استعمال کرتے وقت آپ کی نسوں میں یہ تلہ اندر اتر جائے گا جس سے کہ آپ کی نسوں میں جو گندہ پانی ہے وہ بہار آ جائے گا دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کو دوستو ایک سائیڈ میں ادھر لگانا ہے اور ایک سائیڈ میں دوستو اوپر کی طرف استعمال کرنا ہے اور ایک ادھر کی طرف آپ کو استعمال کرنا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کی مساج کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے دوستو آگے نہیں لگنا چاہیے نیشے نہیں لگنا چاہیے اس کو تین طرف سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور دوستو اس کو آپ کو پٹی باندھ لینی ہے جس سے یہ بے کر کے ادھر ادھر نہ جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ آپ کو کیسے پٹی باندھنی ہے دیکھیں دوستو آپ اس طریقے سے اس کو پٹی اچھی طرح سے آپ اس پر لپیٹ کر کے اور پٹی ٹائٹ نہیں ہونی شاہیے اور جو گانٹ آپ لگائیں گے وہ بھی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی شاہیے جس سے کہ رگیں دب جائیں اور خون کا بہاو کم ہو جائے کیونکہ دوستو اصل ہے کی گندہ پانی نکالنا ہے نسو میں جس سے کی خون کا بہاو ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ کو یعنی بہت آہستہ آہستہ سے اس کو آپ کو لپیٹنا ہے جس سے کی آپ کا لنک جو ہے یعنی یہ نرگیں کھول جائیں گندہ پانی نکل جائے اچھا دوستو ایک بات یہ ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو آپ کو رات کو استعمال کرنا ہے صبح میں پٹی کو کھول دینا ہے اگر آپ کی لنک کے اوپر آپ کے نفس کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں تو دوستو چھالوں سے گھبرانا نہیں ہے اگر زخم ہو جاتا ہے زخم سے گھبرانا نہیں ہے اس کے اوپر چھمیلی کا یا گولے کا تیل استعمال کرنا ہے اگر کسی کی رگ ایک طرف سے پھول گئی ہے اٹھ گئی ہے اور لنک آدھے لنک کے اندر آپ کے یعنی آپ کا آدھے لنک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور آگے سے جو ہے آپ کا لنک ڈھیلا ہے یعنی اس سائیڈ کی نفس پھول گئی ہے تو آپ اس کو اس سائیڈ میں لگا کر کے پٹی باندھے اور جب اس جگہ زخم ہو جائے تو اس کے بعد اس پر چھمیلی کا گولے کا تیل لگائیں جب زخم ٹھیک ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے یعنی یہ اٹھلہ استعمال کرنا ہے یہ اٹھلہ دوستو آپ کو کم سے کم چالیس دن تک استعمال کرنا ہے یہ اٹھلہ آپ کا چالیس دن آرام سے چل جائے گا تو دوستو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے لئے اس طرح کے بہت اچھے اچھے نسخے آپ کے لئے لاتا رہوں گا دوستو یہ بہت زبردست نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کریں اب مجھے اجازت دیں میں آئندہ آپ کے لئے